کرونا مہاماری کا یہ بہنکر دور ہے ہر کوئی ڈراؤ ہوا ہے ہر کوئی پریشان ہے لیکن آبدہ کے اس دور میں کئی کھٹیا لوگ ایسے بھی ہیں جو ان درے ہوئے مجبور لوگوں کو نوچ لینا چاہتے ہیں لوٹ لینا چاہتے ہیں خسوٹ لینا چاہتے ہیں نیجی اسپطال تو خیر کرونا پیشنٹ یا ان پیشنٹ کو دیکھ کے لاکھوں روپیے مانگتے ہی ہیں اس کی خبریں روز آتی ہیں لیکن باقی کے لوگ بھی ان کو نوچنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ایمبولینس والوں کی بات کریں تو ایمبولینس والے جہاں پانچ سو روپے لگنا چاہیے وہاں چار چار پانچ پانچ ہزار روپے دو دو ہزار روپے تین تین ہزار روپے یعنی کی چار سے پانچ چھ گنا پیسہ لے رہے ہیں ادھر انجیکشن ریمڈی سیور کی قیمت آپ کو پتائیے آٹھ سو روپے سے لگا کے اور یہ اس کی قیمت جیدہ سے جیدہ اٹھائیس سو روپے ہے لیکن یہ دلال ایسے ہیں جو ان کی قیمت ہزاروں میں لے رہے ہیں تیس ہزار سے چالیس ہزار روپے تک مجبوروں سے وصول رہے ہیں یہ تو چھوڑیے مرنے کے بعد بھی مجبور لوگوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے ایمبولینس والا شو کو لے جانے کا پانچ پانچ گناہ بھاڑا مانگ لیتے ہیں من یہی نہیں بڑھتا شمشان لے جاتے ہیں تو شمشان میں شو جلانے کے لیے چوتھ وصولی ہو رہی ہے اور یہ بات میں دیش کے کسی اور حصے کی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ادھے پور میں شمشان گھاٹ میں یہ چوتھ وصولی ہو رہی ہے اشوک نگر میں نگر نگم کا شمشان ہے وہاں پر نشلک دا سنسکار کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر تینات نگر نگم کے کرمچاری جو پریجن ہیں ان سے چوتھ وصولی کر رہے ہیں اور پیسہ لے رہے ہیں پانچ سو ہزار نہیں بلکہ پانچ پانچ دس دس ہزار روپے تک وصولے جا رہے ہیں ایسی شکایت ملی ہے یہ شکایت نگر نگم کے پاس بھی پہنچی جس کے بعد اپ مہاپور پارس سنگھوی نے اشوک نگر پرشاشن شمشان میں نگم کے پانچ کرمچاریوں کو تینات کیا جو شووں کا انتیم سنسکار کرنے میں پریجنوں کی مدد کرے گے اپ مہاپور پارس سنگھوی نے بتایا کہ پچھلے نینوں ادھے پور کے باشندوں نے اشوک نگر موکش دھام کے کرمچاریوں کی شکایت کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ موکش دھام میں لکڑی جوانے اور شو کے انتیم سنسکار کے لیے ان سے روپیوں کی مانگ کی گئی جبکہ اشوک نگر شمشان گھاٹ پر نگر نگم دورہ جو سنچالت ہے وہ شمشان گھاٹ نشلت ہے ایسے میں اب نگر نگم دورہ یہاں پر پانچ کرمچاری نیوکتی کے ہیں جو اس مہا ماری کے دور میں مرتقوں کے پریجنوں کی مدد کریں گے ساتھ ہی مرتقوں کے پریجنوں سے چوتھ وصولی کر رہے انی کرمچاریوں کی خلاف ایکشن بھی لیں گے آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ چوتھ وصولی کر رہے تھے مرتقوں کے پریجنوں سے وہ بھی نگر نگم کے کرمچاری تھے ابھی جو تینات کیے گئے وہ بھی نگر نگم کے کرمچاری ہیں جمعے داروں کو چاہے اکمہ پاور ہوں مہا پاور ہوں یا نگر نگم کے کمیشنر ہوں ان کو چاہیے کہ ایک ایسی کمیٹی بھی بنی جائے جو لگاتار ان کی مانیٹرنگ کرے ان کی دیکھ رہے کرے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ کرمچاری بھی چوتھ وصولی میں لگ گئے کیونکہ آج کل مجبوروں کو ہر کوئی لوٹے جا رہا ہے اس لئے بھئیہ چھوڑ دو کم سے کم مرنے کے بعد تو چھوڑ دو سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چیلنج سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں